موسیقی پھر جب پڑھنا شروع کر تو کہنا ہے موبائلیوز کرنا ہے موبائلیوز کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈراما آگیا آج ہاتھ بچ گیا ڈراما آگیا ایسا ہوتا ہے نا اب ہسرم اللہ ہوتا ہے ایسا تو اگر آپ یہ کرو کہ میں اب یہ 8.35 ہو گیا ہے اب ایک ٹائم فکس کرو کہ نو سے دس تک مجھے پڑھائی کرنی اور کچھ نہیں کرنی نو بچ جائیں گے تو شاباشی کس کس کو اچھی لگا اپریسیشن کس کس کو اچھی لگا تحریف مجھے بھی اچھی لگتی سب کو اچھی لگتی تب ہی تو تعلیہ بجوارا ہوں ٹھیک ہے تو تحریف سب کو اچھی لگتی ہے نا تو جب آپ اچھا لکھو گے سوال پورا لکھو گے تب تحریف ملے گی یا سوال آدھا ٹوٹ پوٹ کے دو تیس سوالات لکھو گے تب تحریف ملے گی اس میں کتنا ٹائم لگتی ہے اگر آپ نے بیس منٹ میں ایک لکھا ہے تو تیس چالیس منٹ میں آپ پورا لکھ سکیں تو میں تھوڑا سلو کر رکھتے ہیں پن ربیس منٹ اس سے میرے آنسوں کی نہیں آئیں فائدہ ہے تو جب آپ سلولی چیزوں کو کرتے ہو اس میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ وہ سٹیول ہو جاتا ہے تو کسی بھی کام کو جلدی میں کرنے کی چکر میں ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کو اتنا ریسٹلس بناتے ہیں کہ نہ ہمیں موبائل ہوت کرنے میں سکون ملتا ہے نہ گھر پہ بیٹھنے سے سکون ملتا ہے نہ ادھر جانے سے نہ ادھر جانے سے کیونکہ ہمارا مائنڈ اس کام میں اس ٹائم نہیں ہوتا اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور فل ٹائم پڑھ رہے ہیں مائنڈ بھی پڑھ رہا ہے ہاتھ بھی پڑھ رہے ہیں بوڈی بھی پڑھ رہا ہے آپ بالکل پڑھائی پر آپ کا دھیان بیچ بیچ میں تھوڑے بہت خیالات آسکتے ہیں یہ دور در گوپی بھو کیا ہو گیا اس کے ساتھ مر تو نہیں گئی کم کم کے ساتھ کیا ہو گیا ٹھیک یہ خیالات آسکتے بڑھوں کو کیا کرنا ہے ایک دم آگئی وہ خود چلی جائیں آپ کا فوکس کاتھ بہونا چاہیے ایک گھنٹہ پڑھ لو اس کے بعد جو کرنا ہے کرلے تو اب جو کام آپ کر رہے ہو آپ کرکٹ کھیل رہے ہو تو کرکٹ کھیلتے ہوئے پڑھائی کے بارے میں نہیں سوچنا کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی بارے میں سوچنا ہے کہ بول کس طرح کے چھکے کہا رہے ہیں چھکا کس طرح مانا یہ وہ تو ہر جگہ پہ جیدر ہوگئے آپ کے فوکس ادھر ہوگئے اب یہاں بیٹھ کے اگر آپ لوگ لنچ بریانی کے بارے میں سوچ رہے ہو گھر جا کے میں یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گی تو وہ کیا ہو گیا تو اس کو نیگیٹیو اور پوزیٹیو اگر آپ ہو یہاں اور سوچ میں کہی اور ہو تو وہ نیگیٹیو آپ ہو یہاں سوچ بھی یہی ہے وہ پوزیٹیو تو پوزیٹیو جو آپ رہو گے اسی جگہ میں رہو گے اور اسی بارے میں سوچ ہوگئے تو تب آپ ہر کام کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو گے اور وہ ہو جائے that's all